سلام علیکم و رحمت اللہ و برکا مطمئن سامین آج ہم اور ایک سوال لے کر آپ کے خطط میں حاضر ہیں جو کچھ ایٹھسٹس کی طرف سے کہا جاتا ہے اور وہ سوال ہیں why God does not stop the eye یعنی خدا الظلم کو کم ہی روم بعض ایٹھسٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات میں اتنا شرگ اور ظلم پایا جاتا ہے اگر واقعی کوئی خدا ہے اور وہ رحیم و قریم بھی ہے تو اس نے اس برائی اور ظلم کو پیدا ہی کیوں ہونے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کوئی برائی کرے تو وہ اسے مداخلت کرتے اس مسئلے کو خلاسفی میں کہتے ہیں پرابلی مافی ہو یعنی ان کا یہ کہنا ہے why God allow all these things transgression, zes, ills to happen why God does not interrupt to transgression transgression ہمارا کہنا یہ ہے کہ ظلم اور برائی کی موجود کی موجود اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے presentance evil does not mean there is no God does not mean existence of God برائی تو موجود ہے مگر یہ کیسے ثابت ہوگئے کہ خدا ہی نہیں جبکہ دیروں دلائیوں دلائیوں اس کی existence اس کی موجودگی پر شاید ہے ہاں اللہ تعالی کی رحمت کی رحمت کی پیش نظر ہے یہ سوال سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں برائی اور ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے اور جب کوئی برائی برائی پیدا ہوتے ہیں تو ہونے سے پہلے اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا اس سوال کی بنیادی وجہ اللہ تعالی کی سکین سے ناواقف کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ دنیا دار الانتخان ہے یہاں انسان کو اس کی اپنی مرضی سے بیجا دے یہاں انسان کو اس کی اپنی مرضی سے بیجا دے اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ ہر مخلوق اس کی اطاعت و حرمبرداری اور عبادت کی بابنگ کیونکہ وہ مجبور ہے اور اسے آزاری حاصل نہیں ہے یہ باقی جو مخلوقات ہیں انہیں فریگل نہیں ہیں اس نے یہ چاہا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جسے ایک حد تک آزاری دے دی جائے اور پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اللہ تعالی کا بندہ کہ وہ اللہ تعالی کا بندہ اپنی آزاری نمزی سے بند سکتا ہے اس سے دیمان کی اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اپنی جو شک جو شک ایسا کہے تو اللہ تعالی جنت کی عبدی زندگی عطا فرمائے ایترنل آئی ایترنل آئی یہ عبدی زندگی کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ ہر مخلوق نے ایک دن خنہ ہو جانا ختم ہونا ہے اگر اللہ تعالی ایک مخلوق کو لافانی زندگی عطا فرمائے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی نے اس امتحان کی اپشن کو اپشن کو تمام مخلوقات کریشن کے سامنے پیش کی ہے مگر مگر ان سب ان سے اس امتحان میں اترنے ان سب نے اس امتحان میں اترنے سے انکار کر دی صرف ایک انسان ہی انسان جس نے اپنی آدادہ مرضی سے اسی کو گل جب یہ دنیا داروں امتحان تھہری تو یہاں اللہ تعالی نے صبر اور شکر کے خیس ترکی جب ایک طالبی امتحان میں اترتا ہے تو اسے یہ شکایت کا حق نہیں ہے کہ اسے مشکل سوالات نہ دیے جائے امتحان میں امتحان اور مشکل سب سوالات ہیں اور جو طالبی علم اس پر واویلہ کر تو اسے یہی کہا جائے گا امتحان نہ 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 چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک حد تر آزادی دے رکھی اس وجہ سے بعض اوقات انسان ایک دوسرے پر ظلم کی کلم یہ ظالم و مظلوم دونوں کا امتحان ہوتا ظالم کا امتحان اس طرح تر تات پاس وہ خود پر کس حد تک کنٹرول کرتا ہے اور مظلوم کا اس طرح اس کی وہ صبر و امتحامت میں کس طرح کس درجے کا مظاہرہ کا ظلم اور بلائی کی کیس کا جائزہ لیا جائے تو ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ظالم لا محدود درجی میں ظلم کرتا چلا جائے جائیسے ہی ظلم ایک خاص حد سے بڑھتا تو اللہ تعالی اس میں مداخل خرمہ لیتا مظلوم بے ہوش یا موت کی صورت میں اس ظلم سے نجات مل جات اور ایسے حالات پیدا ہو جات کہ ظالم کا رک جات بعض اوقات اس دنیا ہی نے سزا دی جات تا کہ دوسر کے لئے عبرت کا